اسلام علیکم جی اسلام علیکم مردہ بھائی جی کون سب کہاں سے بات کر رہا ہوں کراچی سے میرا تنویر بھائی سے اور قرم بھائی سے سوال ہے جی کہ شانوا زہنی پورا ٹورنمنٹ نہیں کھیلا اور ٹوٹل تین چار ورز کروا ہے اس کے بعد اس کو بینچ پہ بٹھا دیا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے چھیک ہے ٹینکیو ملک جی کیا کہیں گے قرم سر سچ بات یہ کہ لائکنگ ڈس لائکنگ تو ہے ہم ہر جگہ ہوتی ہے مگر شانوا زہنی کے کیس میں اس نوبت پہ دیکھیں بس رسپیکٹ میرا خود وہ فیوریٹ بولر ہے مگر وہ اس نہیچ پہ خود پہنچا ہے اس کا کرکٹ سے زیادہ دوسری چیزوں پہ کونسنٹریٹ تھا میچ ملا اس میں اس کی بولنگ ایٹیٹیوٹ فیلڈنگ ایٹیٹیوٹ جو جس ٹیم کی وہ جان تھا ٹورنمنٹ جتوانے میں سنگل ہیں اس کی وجہ سے بیس بولر ہوا تھا اور آج وہ بینچ پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی طرف وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم آپ کو فرس چوائز جوڈن کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں آپ بینگ اپ پروفیشنل کھیلنے اور یہ دنیا کی ٹاپ لیگوں میں آتی ہے آپ یہاں سے پاکستان ٹیم کے دروازے کو نوک کرتے ہیں تندیر آپ کی کیا اپینین ہے ہم چھوٹے چھوٹے جواب لیں گے تک دیکھیں جس طرح وحاب ریاض نے بھی ٹی وی پہ آکے ایک چیز بولی تھی کہ جی نیٹس وغیرہ کرتا نہیں ہے اس کا وہاں پہ دیان نہیں ہے پھر کافی چیزیں نظر آتی تھی کہ یہ سیلیبریشن کی طرف بہت زیادہ دیان دے رہا ہے وکٹس کی طرف جان نہیں رہی لیکن یہ دیکھیں میری ذرا سوچ تھوٹے سی ڈیفرنٹ ہے میں نے بہت سے لڑکے دیکھے ہیں بہت سے بڑے بڑے نام دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں نیٹس پہ گیند ہی نہیں کرتے تھے دو قدم سے گیند کرتے تھے وہ کہتے تھے سیف کریں گے میچ میں زور ماریں گے اگر یہ چیز شانواز دھانی کر رہا ہے تو کیا پرابلم ہے کئی نہ کئی پھر مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی لوگ اس کے خلاف ایک پلان بنانے کے چکر میں لگے ہوئے کہ یار اس کو باہر کرو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے پچاسیوں دفعہ دیکھا ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں جب فرس کلاس کا سیزن ہوتا تھا ہم کبھی کبھار گیند کرتے تھے کبھی نہیں گیند کرتے تھے ہم ریسٹ کرتے تھے کہ سیزن چل رہا ہے لمبی بالنگ وہاں کریں گے آ کے تھوڑا سا رن اپ میں چھوٹی چھوٹی بال کر دی زیادہ ہے پڑ کی نہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے دیکھیں ایک پلئر اگر اتنا اچھا ہے نا تو اس کو آپ کھلاتے ہیں